نمازکار نیوز ورلڈ انڈیا دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شان عواز مرزا دراصل ترپتی مندر کے اندر جانوروں کے تیل سے لڈو بنانے کی خبر نے ایک بڑے ویواد کو جنم دیا ہے جس سے جل سے جل سلجھانے کی آوی شکتہ بنی ہوئی ہے آپ کو وستار کو ہوا بتاتے ہیں کہ آخر یہ پوری خبر کیا ہے اور ترپتی مندر کے اندر آخر چل کیا رہا ہے دراصل ترپتی مندر میں جانوروں کے تیل کا پریوگ ہونے کا مدہ حالی میں چرچہ کا بشے بن گیا آندر پردیش کے پورو مخمتری چندبابو نائیڈو نے اس سمبند میں ایک بیان دیا ہے اور چندبابو نائیڈو جو تیلگو دیشام پارٹی کے پرموک ہیں انہوں نے ایک ساروڈینی کے سبھا میں ترپتی مندر پرساشن کے اوپر گمبیر آروپ لگاتی ہوئے یہ کہا ہے کہ مندر کے کچھ ریتی ریوازوں اور انوستھانوں میں جانوروں کے تیل کا استعمال کیا جا رہا ہے ان کے اس بیان نے دھارمک اور ساماجک ہلکوں میں ہڑکم مچا دیا ہے ترپتی مندر جو کہ ہندو دھرم کے لیے پرموک تیرت اسثانوں میں سے ایک مانا جاتا اپنی دھارمکتہ اور پویرتہ کے لیے وہ جانا جاتا یا دیش بھر سے شدھالو بھگوان کے درشن کرنے کے لیے پہنچتے ہیں اور مندر کی پرمپراؤں اور ریتی ریواز برشوں سے بہدی پویتر مانے جاتے ہیں اب ایسے میں جانوروں کے تیل کا اپیوگ جیسی باتیں نہ کیول شدھالو کی آستہ کو چوٹ پہنچاتی ہیں بلکہ دھارمک ماننیتاؤں پر بھی ایک بڑا سوالیا نشان کھڑا کرتی ہیں چندبابو نائیڈو کے یہ بیان کئی زیادہ سوال جو ہیں وہ کھڑے کر رہا ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مندر کے انوستانوں کے اندر جانوروں کے تیل کا استعمال ہو رہا جو کیول دھارمک ماننیتاؤں کے خلاف ہے بلکہ یہ ایک بڑی نیتک اور سانسکرتک سمسیہ بھی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ شدھالو کی بھاوناؤں کے ساتھ کھلوار کیا جارہا اور اس ماملے کی گہنتہ سے جاج بھی ہونی چاہیے آپ کو سنواتی ہے کہ آخر چندبابو نائیڈو نے کہا گیا ہے کڑان تھیرمولا لڈڈو گوڑا ناسی رکھوں نا کئیتے آچھری ویس وندی یننی کمپلائنٹ چیسینا کڑان آل ویں گٹے یس ورا سوامی پویترثن دیبت دیشیار ین نوہ سارل جیپیاں اکڑے انت درمہارکنگ پرائیتن جیشیار انتہ انت درمہارکنگ پرورت دیشیار کڑان آننا دانوں لو quality of food لیا کونڈا جیشیار دیون دگر بیٹے پرساد اپاویتر جیسے ویدنگا اوہ سار بادے سندی ناسی رکھا میں نے انگریڈینٹ سے گا کنڈا انیمل فیٹ گوڑا وارڈے رہنی حالانکہ جو آپ نے سنا اس کو مندر پرساشن نے چندبابو نائیڈو کے اس آروپ کو سرے سے خارج کیا ہے اور مندر کے ادھکاریوں نے یہ کہا ہے کہ ترپاٹی مندر میں کسی بھی پرکار کے انیتیک یا عوید اکار نہیں ہو رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مندر کی پرمپرائیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں اور ان کا پالن پوری دھارمکتہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے ادھکاریوں کے انوسار یہ آروپ نردھار ہیں اور یہ کیول راجنیتی سے پریریت آروپ لگائے جا رہا ہے مندر پرساشن نے نائیڈو کے بیان کو دھارمک آستھاؤں سے آہت کرنے والا بیان بتایا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کے اس بیان سے لاکھوں شدھالوں کی بھاونائیں آہت ہوئی ہیں اس مدے میں راجنیتی گلیاروں میں کافی زیادہ اب ہلچل مچتی نظر آ رہی ہیں چندبابو نائیڈو کے بیان کے بعد بیبکشی دلوں نے ان کیوں پر اب تیخے حملے بولے ہیں اور اندرپردیش کی ستہ دھاری پارٹی یعنی کہ YSR کانگریز پارٹی نے چندبابو نائیڈو کے اس بیان کی کڑی نندہ تک کرڑا لیے اور اسے سستے راجنیتی حد کنڈے کو قرار دے دیا کانگریز کے نیتاؤں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نائیڈو مندر کی پویڑتا پر راجنیتی کر رہے ہیں اور دھارمک اسطلوں کے بیواد میں گھسیڑنا ان کی راجنیتی کا ایک حصہ بنا ہوا وہیں کچھ ساماجک سنگٹھنوں اور دھارمک سموہوں نے اس پورے ماملے کی نسبکش جاج کی اب مانگ اٹھائی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر نائیڈو کے آروپ سہی ہیں تو یہ کافی گمبیر ماملہ اور دوسریوں کے خلاف سک سے سکت کاروائے کی جانی چاہیے دوسری اور اگر یہ آروپ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں تو چندبابو نائیڈو کو ساروزینے کے روپ سے مافی بھی مانگنی چاہیے اس پورے ویواد نے شدھالوں کے بیچ بھی اسمچ کی اسطلیوں کو پیدا کر دیا ہے ترپتی مندر کی پویترتا اور دھارمک مہتو کو دیکھتے ہوئے جانوروں کے تیل کا اپیوگ جیسے آروپ کو لے کر کئی لوگ کافی زیادہ چندتے تھے حالانکہ مندر پرساشن کی اور سے بار بار یہ صفائی دی جا رہی ہے کہ مندر کے اندر کسی بھی پرکار کا عویت کار نہیں ہو رہا ہے پھر بھی اس مدے پر شدھالوں کی بھاوناؤں کو جھجوڑ کے رکھ دیا ہے انتتہ یہ ماملہ دھارمک آستھاؤں اور نیتکتہ اور راجنیتی کے ترکون میں اُلجھا ہوگا نظر آ رہا ہے جہاں ایک اور نائیڈو اپنے بیان پر اڑے ہوئے ہیں اور وہیں پر دوسری اور مندر کے اندر پرساشن اور بپکشیدار اسے ایک راجنیتی سے پریدیت بیان دے کر خارج کر رہا ہے پہرال اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ویواد کا انت کس دشاں میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور کیا اس پورے معاملے میں کوئی ٹھوس کاروائی یا کوئی ٹھوس جار ہو پاتی ہے فیلال کے لیے ترائیں آپ بنے رہے نیوز ورڈ انڈیا کے ساتھ نمسکر موسیقی